نماز مٹی کے انسان کو سونا بنا دیتی ہے اگر نمازی کو علم ہو جائے کہ کتنی رحمتوں نے اسے گھیرا ہوا ہے تو وہ کبھی سجدے سے سر نہیں اٹھا دیتی ہے نیت کتنی بھی اچھی ہو دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے پہچانتی ہے اور دکھاوہ کتنا بھی اچھا ہو اللہ تم کو تمہارے دنیا سے پہچانتی ہے اپنی ماں اور بیوی دونوں کو بے پناہ عزت کیونکہ ایک تمہیں دنیا میں لائی اور دوسری ساری دنیا چھوڑ کر تمہارے پاس آئی اگر دل میں نفرت اور غصہ بسائے رکھو گا تو خوشیوں فیلے کوئی جگہ باقی نہیں بجھے گا اگر میں خود کو ٹھیک کر لو تو کم سے کم معاشرے سے ایک برا انسان سے ختم ہوئی جائے گا رشتو کی حفاظت کی تھی ہے چاہے یہ خون کے ہوں یا احساس ہوں ہر انسان دل کا برہ اور بے وفا نہیں ہوتا ہے بوجھ جاتا ہے دیا تیل کی کمی سے ہر بار قصور ہوا کرنا ہے تعلق کو مسلسل آزمانے سے تعلق میں اہب ہی کے لیا اور اہبوں سے کوئی بھی خالی نہیں لوہا نرم ہو کر اوزار بن جاتا ہے سونا نرم ہو کر زیور بن جاتا ہے مٹی نرم ہو کر کھیت بن جاتی ہے برطن بن جاتی ہے آٹا نرم ہوتا ہے تو گھوٹی بن جاتی ہے ٹھیک اسی طرح اگر انسان بھی نرم ہو جائے تو وہاں لوگوں کے دلوں میں اپنے جگہ بنا ہی گئے اعتبار جب اپنے توڑتے ہیں تو صرف اعتبار نہیں توڑتا ہے ساتھ ہم کبھی بھی بھی جاتے ہیں یاد اگر لوگ اپنے ضرورت کے وقت بھی آپ کو یاد کرتے ہیں تو برا مت مند کیونکہ چراغ یاد تب ہی آتے ہیں جب اندھیرہ ہوتا ہے آزمائے ہوئے تو دوبارہ آزمائش کرنا ہے اور ہر شیری زبان کو دوست سمجھنا ہے بہت بھی خطرنا ہے اپنے زندگی میں ایسے دوست کو شامل کرو جو آئینہ اور سایہ بن کر ہاتھ کی ساتھ ہوتا ہے کیونکہ آئینہ کبھی چھوٹی زیادہ اور سایہ کبھی ساتھ ہوتا ہے خدا کی ذات ادھورے قصے بھی مکمل کر دوتا ہے ہم کتنے ہی ارادے باندھائیں اس کے فکم کے محتاج ہیں رشتے بغیر احساس کی ایسے ہی ہیں جیسے آپ ہاتھ کی مٹھی میں پانی جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر وہ پانی آپ کی انگلوں کے درمیان سے ملک کرتا جاتا ہے آپ جس کے ساتھ جتنا مخلص ہونے جائے وہ آپ کو اتنا ہی سوردار پڑھنا ہے خلوص اور اچھائی جائے اپنے الفاظ میں ہی مہنے ہیں اپنے لیت تکرت میں لکھائی جائے تاکہ ہم لوگوں کی عیب نہیں ملکہ جب آپ اروج پر ہوتے ہیں تو آپ کے دوستوں کو پتر چلتا ہے کہ آپ اروج اور آپ جب زیبال پر ہوتے ہیں تو آپ کو پتر چلتا ہے کہ دوست کون ہے آپ کا ایک لفظ زخم بھی لگا سکتا ہے اور مرحب بھی بان سکتا ہے اختیار آپ کے پاس ہے تکبیر سے لنگنے کی بجائے تکبیر بنانے والے سے دوستی کا ہے یقین جانے یا بین مانگے آتا ہوگا کسی نے ایک درویش سے پوچھا دنیا میں سب زکھی کیوں ہیں درویش نے ہس کر جواب دیا خوشیاں سب کے پاس ہیں بس ایک کی خوشی دوسرے کا درد بن جاتی ہے فاتحہ لوگوں کے مرنے پر نہیں احساس کے مرنے پر پاننی چاہتا ہے کیونکہ لوگ مر جائیں تو سبے رہ جاتا ہے مگر احساس مر جائے تو مواشرہ مر جاتا ہے وقت تو اپنے وقت پر سکھا ہی دے گا لیکن جو وقت سے پہلے سیکھ لے وہی عقل مانگے دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہونا سیکھیں یقین مانیں وہ خوشی آپ کی طرف لوٹ کر دے گی خود ساختہ نفرتیں پال کر کسی کی ذات پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہاں مگر ہم اپنا دل کالا اور خون سپید کر لے گئے جب آپ مشکلات میں ہوتے ہیں تو آپ اکثر سوچتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے یاد رکھ ان کیان کے دوران استاد ہمیشہ خاموش ہوتا ہے موسیقی موسیقی